اللہو 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 بس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ باتیں پہنچ جائیں پیغمبر فرما رہے ہیں پہلے فرمایا کہ کیسا ہوگا وہ دور اس دور کے متعلق بیان کرتے ہوئے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں جلدی جلدی تاکہ وقت بچ جائے کہ کیسا ہوگا وہ دور جب دوسری قومیں تمہیں مٹانے کے لیے تمہیں ختم کرنے کے لیے اتحاد کر لیں گی ساری قومیں متحد ہو جائیں گی اور تمہیں مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی کہ جیسے لذیذ غزاؤں کے دسترخان پہ مہمان کو دعوت دی جاتی ہے غزاؤں کو دسترخان سجا ہوا ہے مہمان بیٹھے ہوا ہے تو کیسے دعوت دیتے ہیں لوگ نہیں آپ یہ لیجئے یہ آدھا اس صاحب کا آدھا مجھے دے دیجئے یہ لیکپیس آپ لے لیجئے یہ آپ لے لیجئے بہت لذیذ ہے کہ اس طرح آپ دیکھیں کیا ایسے ہی نہیں ہو راج کہ تمہیں مٹانے کے لیے دوسری قومیں اتحاد کر لیں گی اور یوں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جیسے لذیذ غزاؤں کے دسترخان پر مہمان کو دعوت دی جاتی ہے اصحاب پریشان ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوگا ایسا کیوں ہوگا کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی کہ نہیں تعداد تو تمہاری بہت ہوگی مگر جیسے پانی پہ آیا ہوا جھاگ ہوتا ہے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت لگتا ہے مگر ہاتھ پہ اٹھاؤ تو کوئی اس کی حقیقت نہیں کہا ایسا کیوں ہوگا کہ اس لیے کہ تم وہن میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے کہ دو خنابیاں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی حب الدنیا و کراہیت الموت حب الدنیا و کراہیت الموت ایک تو دنیا اتنا تمہارے اندر دیکھیں میں نے پہلے تقریر میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان کا مطلوب پست ہو جائے تو اس کی شخصیت پست ہو جاتی ہے وہ قوم پستی کی طرف چلی جاتی ہیں جن کا مطلوب پست ہو اس لیے کہ جب اس نے رکھا ہی اپنا لیے جو اپجیکٹیو رکھا ہے جو ٹارگیٹ رکھا ہے وہی پست ہے تو وہ اس کو حاصل کر لیا سب پچھ آج کیا ہو رہا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیڈران جن پر قوم بھروسہ کرتی ہے اور بھروسہ کر کے ان کو آگے بڑھاتی ہے اکثریت ان کی کیا کرتی ہے چونکہ قوم کا ایجنڈا کچھ اور ہے ان کا پرسنل ایجنڈا کچھ اور ہے قوم چاہتی ہے یہ ہماری نمائندگی کریں اور وہ قوم کو استعمال کر کے ان کا نمائندہ بن کے چاہتے ہیں کہ بس ہم کو اتنا مل جائے کہ ہمارا کام چل جائے قوم ڈوپتی ہے تو ڈوپ جائے نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ کسی نمائندے کو قوم اور پوری قوم کا پیچھے سے سودا کر لیتا ہے پوری قوم کا سودا کر لیتا ہے تو حب الدنیا جب تم دنیا تک محدود ہو جاؤ گے اور آگے فرمانے کہا فتنوں کی بارش ہونے لگے گی فتنوں کی بارش ہوگی لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے تو سلام کی جگہ گالیوں سے ابتدا کریں گے کیا آج ایسا ہی نہیں ہو رہا بے تکلفی کی علامت سمجھا جاتا ہے اگر دو دوست ایک دوسرے سے ملیں اور گالیوں سے بات شروع کریں اگر دو دوست ملیں اور سلام کریں تو کہیں گے یہ کیا ہے یہ میں نے کہا نا جب ویلیو سٹرکچر ایسا بدل جائے اور ویلیوز چینج ہو جائیں اپ سائیڈ ڈاؤن ہو جائے جب جب معاشرے کے اندر برائیوں پہ فخر کیا جانے لگے برائی کو برائی سمجھ رہا ہے انسان تو کسی وقت چونکے گا پلٹے گا واپس آئے گا لیکن اگر برائی فیشن بن جائے برائی اگر فیشن بن جائے مثال میں ایک مثال دوں مثال کے طور پر حکم اسلام یہ ہے کہ اگر کھانا کھا رہے ہو تو زراد بھی جو گر گئے ہیں ان کو چن چن کے کھالو یہ حکم اسلام ہے جب ایسے چن چن کے کھانا یہ پلٹ کے اندر سے ہر دانے کو صاف کرنا انسان کے لیے دیہاتی ہونے کی علامت بن جائے معاشرے میں اور اس وقت تک اس کو پڑھا لکھا نہ سمجھا جائے جب تک آدھی پلٹ چھوڑ نہ دے جب تک آدھا کب چھوڑ نہ دے تو پھر ایسے میں بتائیے کہ کیا کیا جائے گا ایسے میں علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے جب تک برائی برائی آپ اپنے بچپن کو یاد کریں اور میں یاد کروں اگر کوئی شرابی کسی محلے کے اندر ہوتا تھا تو لوگوں سے نکاح چھپا چھپا کے آتا تھا چھپ چھپ کے آتا تھا اس لیے کہ اسے یہ احساس تھا کہ میں ایک برا کام کر رہا ہوں لوگ دیکھیں گے میرے اوپر اونگلیاں اٹھیں گی لہٰذا وہ چھپ چھپ کے آتا تھا آج اگر آپ اپنا ایمان بچا کے الگ ہٹنا چاہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ ڈرنک نہیں کرتے بیک ورڈ ارثوڈاکس کون سے زمانے میں جی رہے ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کے سامنے چیلنجز ہیں تو جب معاملہ یہ ہو جائے تو اس کو پیغمبر فرمانے کے فتنوں کی بارش ہوگی لوگ ملیں گے ایک دوسرے سے تو سلام کی جگہ گالیوں سے اپتدا کریں گے